موسیقی حسن مرتضی نے اپنے جاری کا تبیان میں کہا کہ سطر مملکت کا وزیر علی بنجاب کی حرب برداری کے لیے چیرمن سینٹ کو بھیجنا خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں 22 دنوں سے حکومت کا نام و نشان نہیں آئین شکن سیاستدانوں میں سے کسی کا سپنا ٹوٹا تو کوئی پیٹ سے خراب ہو گیا عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا جس میں آئندہ کی حکمت عملی پر گوھر کیا گیا ذرائع کے مطابق چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر گوھر کیا گیا اجلاس میں اصد کیسر، اصد عمر، پرویز خٹک، شیش رشید، فواد چودری، بابا روان، علی امین گنڈاپور، عمر ایوک سمیت دیگر نے شرکت کی ناروال میں 18 سالہ میڈیکل کی طالبہ نے فتکشی کر لی تفصیلات کے مطابق فتکشی کرنے والی لڑکی کا نام زینب ہے جس نے خود کو پنکھے کے ساتھ ہندہ لگا کر فتکشی کر لی پولیس کا کہنا ہے کہ زینب کی اپنے کمرے میں پنکھے سے لڑکی، پھندہ لگی، داشت ملی پولیس کا کہنا تھا کہ زینب کا آج سیکنڈ پیپر تھا زینب نے گھر والوں کو بتایا کہ میری پچاس لاکھ فیس ادا نہ کرو بڑھائی بہت مشکل ہے زینب نے مشکل پیپروں سے ڈپریس ہو کر فتکشی کر لی بستی عزیز فارم چک نمبر 149 ٹی ڈی اے میں سیوری سکیم کے کام کا افتتا کر دیا گیا ایم پی اے لئیہ رفاقت علی گلانی نے سیوری سکیم کا افتتا کیا اہل علاقہ کی کثیر تداد نے تقریب میں شرکت کی جنہوں نے ایم پی اے رفاقت گلانی کا شکریہ ادا کیا تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں عدالت سے پی ٹی آئی نے سترہ سیاسی جماعتوں کے خلاف کیسز کا فیصلہ ایک مہمے کرنے کی استداد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں تحریک انصاف کی جانت سے موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی کٹنے میں جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے ناظرین ایم آر نیوز سٹوڈیو سے فلحار اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز